ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا عدالتی نظام کتنا بوسیدہ، ناکام اور انصاف سے دور ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ سن 2020 میں ڈی ڈی ڈیو اردو نے اس حوالے سے ایک ریپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ بھارتی سوپریم کورٹ سے ریٹائر ہونے والے جج جسٹس ڈی بی گپتہ کے اس بیان کے بعد کہ بھارت میں قانون اور انصاف چند امیر اور طاقتور لوگوں کی مٹھی میں قید ہے بھارت میں انصاف کے حوالے سے عدالتوں کی ناکامی اور وہاں کی عدالتی غیر جانبداری پر بحث ایک بار پھر چھیڑ گئی ہے اسی طرح اگست 2016 میں بی بی سی نے بھارت کی عدالتوں کے حوالے سے خبر جاری کی اور لکھا کہ بھارت میں انصاف عام آدمی کی پہنچ سے دور اس جاری ہونے والی ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بھارت کے چیف جسٹس اس حوالے سے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ملک کے مختلف ہائی کورٹس میں تقریباً پانچ سو ججوں کی جگہ خالی پڑی ہے جو تمام ججوں کی آدھی تعداد کے برابر ہے ان خالی جگہوں پر تقرریوں کے لیے ججوں کے نام کئی مہینے پہلے حکومت کو منظوری کے لیے بھیدے جا چکے ہیں لیکن ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ نام ابھی تک منظور نہیں کیے گئے جن کے نتیجے میں ہائی کورٹس میں ججوں کی زبردست کمی ہے تب بھارتی چیف جسٹس نے بیان جاری کیا تھا کہ بھارت بھر کی مختلف ہائی کورٹس میں چالیس لاکھ سے زیادہ کیسز یعنی مقدمات زیر سمات ہیں اس گھمبیر صورتحال کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف آلہ آباد ہائی کورٹ میں تقریباً دس لاکھ مقدمات زیر التواج یعنی پینڈنگ ہیں بھارت کا پورا عدالتی نظام درہم برہم ہوا پڑا ہے وہاں مقدمے اتنے لمبے چلتے ہیں کہ جب تک کسی مقدمے کی اپیل کی سمات مکمل ہوتی ہے تب تک ملزم عمر قید کاٹ چکا ہوتا ہے بھارت کی نیچلی اور ہائی لیول کی عدالتوں میں مجموعی طور پر دو کروڑ سے زیادہ مقدمے زیر سمات ہیں ان میں سے کم از کم بائیس لاکھ مقدمے ایسے ہیں جو دس سال پرانے ہیں خود سوچئے بھلا ان مقدموں میں انصاف کیا ہو سکے گا بھارت میں انصاف کا عمل اتنا پیچیدہ مشکل مہنگا اور لمبا ہے کہ اس ملک کی زیادہ تر آبادی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے وہاں کی چھوٹی عدالتوں کو چھوڑ کر عدلیہ انڈیا کے ان چند اداروں میں شامل ہے جنہیں آزاد اور عموماً بد انوانی سے بالتر سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ادارہ بھی اپنے پرانے اور فرسودہ طریقہ کار ججوں کی کمی اور بڑی آئینی اسطلاحات نہ ہونے کے سبب بوری طرح ناقام ہو چکا ہے بھارت کی سیاسی جماعتوں کی ساری توجہ ججوں کی تقرریوں میں ججوں کے اختیارات محدود کرنے پر لگی ہوتی ہے بھارت میں اس اہم پہلو پر کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ انصاف کے عمل کو عام آدمی کے لیے آسان شفاف اور تیز رفتار کیسے بنایا جائے اسی طرح آج نیوز نے مئی دو ہزار سترہ میں اپنی جاری کردے ایک ریپورٹ میں لکھا کہ بھارتی عدالتی نظام مزاق کا نشانہ بن گیا اس ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی عدالتی نظام اس وقت دنیا میں مزاق کا نشانہ بنا ہوا ہے جہاں ججیز نے ایک دوسرے کی دماغی صحت پر سوال اٹھا دیا ہے کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی سوالے سے بھارتی عدالتی سسٹم میں معاملے کی سنگینی اپنی جگہ برقرار ہے یہ تنازیہ اس وقت شروع ہوا جب کولکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس سی ایس کرنان نے سپریم کورٹ پر کرپشن کا اعظام آئید کیا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت سات رکنی بینچ نے جسٹس کرنان کے دماغی ٹیسٹ کا حکم جاری کر ڈالا تو جسٹس کرنان بھی آپ اسے باہر ہو گئے اور انہوں نے ساتھوں ججوں کے نفسیاتی ٹیسٹ کا حکم جاری کر دیا یہ تنازیہ در اصل جسٹس کرنان کے دیس جنوری کے خط کے بعد شروع ہوا تھا جسٹس کرنان نے بھارتی وزیر آزم نرینر مونی کو خط لکھا خط میں سپریم کورٹ کے ججز پر کرپشن کا الزام لگایا تھا اسی طرح قومی آواز نامی ایک ویب سائٹ نے مائی دو ہزار بائیس میں ایک جاری کردہ ریپورٹ میں لکھا کہ بھارت میں زیرے التوا مقدمات کو نبٹانے میں تین سو سال لگیں گے یہ ریپورٹ اس وقت جاری کی گئی تھی کہ جب بھارت کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بھارتی عدلیہ کام کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اس وقت ملک کی نیچری عدالتوں میں چار کروڑ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں بھارتی وزیر آزم نرینر مودی اور کئی ریاستوں کے وزراء عالی کی موجودگی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا نے کہا کہ اس وقت بھارتی عدالتوں کو ججوں کی سخت کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دس لاکھ بھارتیوں کے لیے ہمارے پاس صرف بیس جج موجود ہیں جو بڑتی ہوئی مقدم وازی کو سنبھالنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے نرینر مودی حکومت نے اس ریپورٹ کے سامنے آنے سے ایک مہینہ پہلے ہی بھارتی پارلیمنٹ میں پوچھے گا ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ملک میں چار کروڑ ستر لاکھ مقدمات عدالتوں میں زیرے التواہ ہیں ان میں سے تقریباً ستر ہزار صرف سپریم کورٹ میں ہیں ملک کی پچیس ہائی کورٹس میں اٹھاون لاکھ چونانوے ہزار ساٹھ مقدمات زیرے التواہ ہیں جبکہ نیچلی عدالتوں میں زیرے التواہ مقدمات کی تعداد چار کروڑ دس لاکھ سینٹالیس ہزار ہے ان میں اربانہ چل پردیش، لکشن دھیپ اور انڈمانو نوکوبار جزائر کے عداد و شمار شامل نہیں تب بھارت کے مرکزی وزیر قانون کرن نے کہا تھا کہ عدالتوں میں مقدمات کو وقت پر نفٹانا بہت ساری باتوں پر منصر ہے ان میں ججوں اور عدالتی حکام کی مناسب تعداد، انفرسٹرکچر، حقائق کی پیچیدگی، ثبوتوں کی دستیابی، فریقین کا تعاون اور زابطوں اور طریقہ کار پر عمل درامت شامل ہیں بھارت کے پالیسی ساتھ حکومتی ادارے نیتی آئیوگ نے سن 2018 میں ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ جس رفتار سے عدالتوں میں مقدمات کو نپٹ آیا جا رہا ہے اس لحاظ سے زیر الٹوا مقدمات کو نپٹ آنے میں 324 سال سے زیادہ کا احت لگے گا سن 2018 میں زیر الٹوا مقدمات کی تعداد 2.9 کروڑ تھی ان میں 65695 کیسز ایسے تھے جو 30 سال سے بھی زیادہ پرانے تھے بھارت کے ایٹانی جنرل کے کے وینو گوپال نے تب کہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں زیر الٹوا مقدمات کو نپٹ آنے اور عدالتی نظام میں عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے انصاف کی فرامی کے نظام کس قدر تباہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں کسی بھی کیس کے زیر الٹوا کی عوست مدد نچلی عدالتوں میں 8 سال ہے اس کے بعد مزید 8 سال یہ ہائی کورس میں زیر الٹوا رہتے ہیں تو سوچیں کہ آخر عوام کا انصاف کی فرامی کے نظام پر اعتماد کیسے برکرا رہے گا اس عمر کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ کسی ملزم کے خلاف کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے اسے اتنی مدد جیل میں گزارنی نہ پڑے جو اس کے جرم کی سزا ہو سکتی ہے اس وقت سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر وکاس سنگھ نے کہا تھا کہ 76 فیصد زیر سماد قیدی انتہائی غریب ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کیس لڑ سکے جس کے وجہ سے وہ جیل میں سڑتے رہتے ہیں بھارتی ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ بھارت میں عدالتی فیصلوں کی سست نفتاری کا ایک بڑا سبب ڈیجیٹالائزیشن کا نہ ہونا بھی ہے ہمارا عدالتی نظام ان شعبوں میں ایک ہے جہاں سب سے کم ڈیجیٹالائزیشن ہوئی ہے سن 2019 کی ایک ریپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر جج سال میں اے فور سائز کا 4.8 کروڑ کاغذ استعمال تو کرتا ہے مگر انصاف پھر بھی نہیں دے پاتا